جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام فرمائیے جی حضر جی میں ڈاکٹر رفیق بول رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضر جی میں آپ کو جزائے گھر دے اللہ پاک کی آخیر تک ایسے ہی اخلاف کے ساتھ اللہ پاک سے دین کی آدمی خدمت لیتے رہے جیسے کی مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے دعوت تسکیہ کی محنت کو خواد کی صف سے لاکر عوام کی صف میں عمومی طور پر فیلا دیا تھے ایسا ہی الحمدللہ خانکہ کی تسکیہ والی محنت کو عمومی دھنگ سے آپ عوام کی صفحے پر لا رہے ہیں ماشاءاللہ میں بہت بہت تین بیت تھا حضرت اور اللہ کا شکر میں آخر میں عزازت میں ملے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اثارت سے آپ پہ بلکل سو فیصد میں رجوع ہو گیا ہوں اور میری کچھ مرید بھی ہے جن کو میں آپ سے رجوع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ حضرت یہ بالکل یہ فیکٹ ہے کیونکہ بالکل کھل کے بولنا بھی ضروری ہے کہ حضرت نورانیت اور روحانیت جو آپ کی وجیفے میں میں نے پایا ہے اللہ جانتا ہے کسی اور چیز میں کسی اور سی دسلی میں مجھے نہیں ملی حضرت رہبری فرمائیے اس طریقے سے میں اپنے سارے مریدوں کو آپ سے رجوع کروں اور حضرت بالکل آپ تک آپ کی توجہ بھی نہ ہمیں نصیب ہو اس کے لئے حضرت پچڑا بھائی جی ڈاکس صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا بہت دلچفت سا سوال کیا ہے انہوں نے انٹریسٹنگ بات ہے کہ ان کی اپنے مرید ہیں لیکن وہ اپنے مریدوں کو آپ سے جوڑنا چاہتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر رفیق صاحب آپ جب بھی کال کرتے ہیں تو دیل ہلا دیتے ہیں تو ماشاءاللہ انڈیا سے آپ کا رابطہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور روحانیت کے حوالے سے تذکیہ کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی ہے تو یہ آپ ازراد کا حسن ازن ہے میری تو کوشی ہے کہ میں اچھے سے اچھے مضامین اچھے انداز سے آپ تک پہنچاؤں اور میرے جیہ مشاقش سلسلہ میرے والدین کی دعائیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص نظر کرم ہے کہ آپ تک وہ پیغام پہنچتا ہے اور آپ ازراد کو نفع ہوتا ہے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو اظہر محبت و عقیدت کیا کہ جو نورانی روحانی تحفی سلسلے محسوس کرتے ہیں وہ کہیں آپ کو نہ ملی تو یا اللہ تبارک و تعالی آپ کی حسن ازراد کو حقیقت سے بدلے اور واقعی مجھے ہمیں اپنے اکابیر اور اپنے اصلاف اور مشایخ کا جو صحیح نمائندہ بنا کر میرا پیغام پوری دنیا کے اندر عام ہو جیسے مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تو بڑے لوگ ہیں اللہ نے اسے بہت بڑا کام لیا ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں طالب علم ہیں کہ جذبہ جذبہ و طرب تو ہم ویسی رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے یہ تصویف سلوک اور تذکیر کو عوامی سطح تکر پھیلا دے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایت ہوگی اور یہ میری کوشش اور دعا بھی ہے اور باقی آپ نے بڑا دلچسل سوال کیا کہ آپ کے جو مریدین ہیں وہ آپ جو میرے ساتھ ان کو رجوع کر دیں تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا خیال ہے یہ ایسے پہلے بھی ہوا کرتا ہے لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کا سلسلہ بیعت تو آپ ہی کے ساتھ رہے گا کیونکہ آپ خود کسی نہ کسی شیخ سے مجاز ہیں اور آپ نے اپنے مریدین کو بیعت بھی کیا ہے تو بیعت کا سلسلہ تو آپ کے ساتھ ہی رہے گا اور آپ ہی ان کے جو پیرو مرشد اور وہ نصوت جب ہوگی آپ کے ساتھ رہے گی لیکن یہ کہ آپ اپنے ان مریدین کو میرے ساتھ یہ اصلاحی تعلق کے لئے جوڑ سکتے ہیں اصلاحی احوال کے لئے ان کو میرے طرف جو متوجہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی روحانی اصلاحی احوال کی جب بھی زود پیش آئے تو آپ جو حضرت کے ساتھ جو رابطہ کر لیں جو عنوان آپ مجھے دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ رابطہ کر لیں اور وہ آپ کی تربیہ تو اصلاح کریں گے تو اس کو سپردگی کہا کرتے ہیں کہ ایک شیخ جو تو اپنے مریدوں کو کسی شیخ کے سپرد کر دیتا ہے کہ جو آپ ان کا اصلاح احوال کریں لیکن بیعت وہ آپ سے ہی رہتی ہے بیعت مجھ سے نہیں ہوگی بیعت آپ سے ہی رہے گی اور آپ ہی ان کے پیرو مرشد ہوں گے لیکن سپردگی میری طرف آ جائے گی اور میں جو ان کی اصلاح احوال کروں گا اور جو بھی مجھ سے پوچھیں گے میں ان کی تربیت اور رہنمائی کرتا رہوں گا اس سے ہی ہوگا کہ آپ کی بھی فیوز و برکات ان کو ملتے رہیں گے اور میں جو ان کی اصلاح اور رہبری کروں گا وہ بھی ان کو پہنچتا رہے گا اس طریقے سے آپ ان کو میری طرح متوجہ کر سکتے ہیں اور وہ حضرات جو میرے ساتھ رابطہ کر لیں ویڈس ایپ کے ذریعے سے جو نمبر موجود ہے اس میں وہ واضح بتا دے ہم فلاں ہیں تاکہ میں ان کا اپنا ایک گروپ بنا لوں تاکہ پھر وہ پتا چلے کہ یہ ڈاکٹر رفیق صاحب کے سلسلے کے مریدین ہے کہ جو اصلاح حوال کے اختیار کے لیے اس سے رابطہ کر رہے ہیں اس انداز سے انشاءاللہ اس سلسلے چلتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انشاءاللہ ضرور منزل اطاف فرماتے گے آمین